ہیلو نمسکار دوستوں اسٹیڈی روجگار چینل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کیمیسٹری بولیت اور رسائن ویگیان کے کچھ ایمپورٹنٹ کوشن جو کی لگ بگر ایکجام میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ ایسیسی کی تیاری کر رہے ہو اگر ریلوے کی تیاری کر رہے ہو اگر ایل ڈیسی کی تیاری کر رہے ہو یا راستان پولیس کی تیاری کر رہے ہو یا کوئی بھی آدھر اسٹیٹ کا جو اگرام جس کے اندر سائنس پوچھا جاتا ہے تو اس میں ایک پارٹ کیمیسٹری بولیت اور رسائن ویگیان کا بھی ہوتا ہے تو اس سے کافی اچھے کوشن آتے ہیں جو کی میں آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور ان سارے جتنے بھی کوشن ہیں ان کا میں نے کالیکشن کیا ہے تاکہ آپ کو پروائیڈ کرا سکو تاکہ آپ اگرام یہ اندر کافی اچھے مارکس پرابت کر سکیں کیونکہ آپ نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پریسے سسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے چینل کی افیشیل ویڈیو رابط کر سکیں سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں رسائن ویگیان رسائن بولے تو ویگیان بولے تو کیمیسٹری انگلیش میں ٹھیک ہے فرنڈ تو بات کرتے ہیں پہلا کوشن وہے داتو جو عملو ایوم شار کے ساتھ کریا کر کے ہائیٹروجن نکالتی ہے تو جنگ کا ایک ایسی داتو ہے جسے کا سیمبل ہے جیڈن جو کی ہائیٹروجن گیس پروائیڈ کراتی ہے عملو اور شار کے ساتھ کریا کرنے پر کوشن نمبر ٹو بوکسائیڈ نملکت میں سے کس کا ایسک ہے تو بوکسائیڈ ایلومنیوم کا ایکس ہے اور ایلومنیوم کو ایل سے ڈی نوٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں آگے کے کوشن پہ کوشن نمبر تھری کارنیلائٹ کس کا خنیج ہے تو کارنیلائٹ میگنیشیم کا خنیج ہے اور میگنیشیم کو ایم جی سے ڈی نوٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ٹو گن میٹل کس کا ایسک ہے تو گن میٹل کوپر کا ٹن کا پلس جنگ کا ایسک ہے تو جو گن میٹل ہوتی ہے مطلب جو بلیڈ بنتی ہے بندوق کے اندر وہ ان تینوں سے کا جو مشرن ہوتا ہے جو ایسک ہوتا ہے اسی سے مل کر بنی ہوتی ہے کوشن نمبر ٹو لیسون کا بلاکشنک گند کا کارن کیا ہے تو سلفر یوگک ہوتے ہیں جن کے کارن ہمیں بلاکشنک گند جو آپ نے کبھی لسن چھیلے ہو گئے یا لسن جو سب جی کے اندر چھونکتے ہیں اس ٹائم پر ہمیں ایک گند پرابت ہوتی ہے وہ سلفر یوگک کے کارن ہی پرابت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن جل میں آسانی سے گلنشیل ہے تو نائٹروجن گیس ایک ایسی گیس ہے جو جل میں آسانی سے ایک بلنشیل ہے سرکہ کا راسینک نام کیا ہے تو ایتھونک ایسیڈ سرکہ کا راسینک نام ہے لال چیٹیوں میں کون سا عمل پائے جاتا ہے تو ان میں فورمک عمل پائے جاتا ہے اگر لال چیٹی ہمیں کارٹ لیتی ہے تو اس جگہ لال لال اسپورٹ بن جاتا ہے اور ہمیں کافی درد محسوس ہوتا ہے تو یہ فورمک عمل کے کارن ہی ہوتا ہے کوشن نمبر نائن کاربن کا سروہ دکشد شد اپر روپ ہے تو ہیرہ کاربن کا سروہ دکشد اپر روپ ہے کاربن کے تین اپر روپ ہوتا ہے ہیرہ گریفائیڈ فولرین جس میں ہیرہ سب سے کٹھ اور پردارد ہوتا ہے اور سب سے شد اپر روپ ہوتا ہے کوشن نمبر ٹین وہانوں سے نکلنے والی پردوشید گیس کونسی ہے تو کاربن مونو اکسائیڈ ہے سی او اسے لکھتے ہیں کیمیسٹری کے اندر یہ جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے اس میں جو ہیموگلی بھی ہوتا ہے اس کے اندر یہ گھل جاتی ہے تو تاپنا بہولک بنا لیتی ہے جس سے ہمیں سانس لینے میں پروگلم ہوتی ہے اور ہمیں کینسر وغیرہ جتنی بھی جو بیماریاں ہیں وہ اس گیس کے قرارن ہوتی ہے تو ہمیں جو پہانوں کا ٹھیک ٹکاؤ سے رکھ رکاؤ کرنا چاہیے جس سے یہ پردوشید گیس گھتپن نہ ہو اب بات کرتے ہیں کوشن نمبر گیارہ فوٹوگرافی میں اپیوگ یہ تطوے کون سا ہے تو سلور برومائیڈ ہے اسے ایسا ہی بی آر ہم لکھتے ہیں یہ فوٹوگرافی پلیٹ میں یوج ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کوشن نمبر بارہ بھارت میں میتھین گیس کا ایک بڑا استروت کیا ہے تو دھان کا کھیت یہ ایک میتھین گیس میتھین گیس بولے تو سی ایچ فور یہ اسے میتھین گیس بولتے ہیں یہ جو گیس ہے جو رسو گیس کے اندر یوج ہوتی ہے یہ وہی گیس ہے وہ دھان کا جو کھیت ہے وہ اس کا سب سے بڑا استروت ہے کوشن نمبر تیرہ نمک مشیت کپور کو شد کیا جا سکتا ہے تو اردو پاتن جو ویدی ہے اس کے دوارہ شد کیا جا سکتا ہے کوشن نمبر چاہودہ کسیس کا تیل کہلاتا ہے تو سلفیرک املکا جو ہوتا ہے اسے ہی کسیس کا تیل بھی ہم کہتے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے اب بات کرتے ہیں کوشن نمبر پندرہ دودھ کے دہی کے روپ میں جمنے کا کیا قرآن ہے تو لیکٹو بیسلس نامک جو جیوانو ہوتا ہے اسی کے قرآن جو ملک ہوتا ہے وہ بٹر کے اندر چینج ہوتا ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کافی اچھا کوشن ہے اور جنرل نولیج کا کوشن ہے اور کافی ایک جاموں میں یہ کوشن پوچھا گیا ہے کوشن نمبر سولہ سمستر ریڈیو سکریے پردھارت شہ ہونے کے پشیات کس میں انتیم روپ میں بدل جاتے ہیں تو سیسا کے اندر بدل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کوشن کوشن نمبر سترہ کس ریڈیو ایکٹیو تتو کا نام اس کے خوج گرتہ کے دیش کے نام پر رکھا گیا ہے تو پولونیوم ایک کنٹری کا نام بھی ہے اور ایک یورینیوم تتو کا نام بھی ہے تو یہ ایک ریڈیو ایکٹیو یورینیوم ویکنڈن کی ستت پرکریہ کو جاری رکھنے کے لیے کس کنٹ کی جرورت ہوتی ہے تو نیوٹون کی جرورت ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کوشن نمبر 19 کس پرکار کی ابھی کریہ میں سب سے ادھک ہانیکارک ویکنڈ پیدا ہوتی ہے تو ویکنڈن ابھی کریہ کے اندر سب سے ہانیکارک گیسے ہمیں ملتی ہے کیونکہ کوئی بھی جو تتو ہوتا ہے وہ ایک سنگل پارٹیکل سے بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکل کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو اس سے کافی زیادہ انرجی پرابت ہوتی ہے اور یہ پولیوٹیٹ کرتی ہے انوائرمنٹ کو تو اس کارن سے ہمیں آنیکارک گیسے ویکنڈنیں پرابت ہوتی ہے کوشن نمبر 20 کسی تتو کے سمستانک کے بیچ انتر کس کی بھن سنکھیا کی اپستیتی کی قارن ہوتا ہے تو یہ نیوٹون کی سنکھیا کے گارن ہوتا ہے اب بات کرتا ہے کوشن نمبر 21 چٹانوں کی آیو گیاد کرنے کے لیے ریڈیو ایکٹیو آیو انکن میں کس سمستانی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو یورینیم کا یوچ کیا جاتا ہے کوشن نمبر 22 رکت کینسر کو نینتریت کرنے کے لیے اپیوگ میں کیا جانے والا ریڈیو آئیسو ٹوپ کونسا ہے تو کوبالٹ 60 اب بات کرتا ہے کوشن نمبر 23 ویدود دھناتمر تاتووں سے سنیوجن کرنے کی قریہ کو کیا کہتا ہے تو اسے آوکرن کہتا ہے کوشن نمبر 24 کونسا پردارت آکسی کرن تتھا آوکارک دونوں کے لیے پریوکت کیا جاتا ہے تو سوڈیوم نائٹریڈ یوچ کیا جاتا ہے اسے این ای سی او تھری بھی ہم بول سکتے ہیں اب بات کرتا ہے کوشن نمبر 25 آکسیجن کی پلس 2 آکسی کرن آوستہ والا کونسا یوگی ہے تو F2 O3 ہے اب بات کرتا ہے نیکسٹ کوشن کوشن نمبر 26 عمل ہوئے بھاسم کے پریوکت کے لیے پریوکت کیا جاتا ہے تو لیٹرمس پتر یوچ کیا جاتا ہے جو عمل ہوتے ہیں وہ لال لیٹرمس کو نیلا کر دیتے ہیں اور جو شار ہوتے ہیں وہ نیلے لیٹرمس پتر کو نیلا کر دیتے ہیں نیلے لیٹرمس پتر کو لال کر دیتے ہیں تو یہ بینسک ڈیفرینس ہے دونوں کے اندر تو اس کے لیے لیٹرمس پتر کا یوچ کیا جاتا ہے کوشن نمبر 27 سب یہ عملے دہتو ہوں سے پرکریا کر کونسی گیس نکالتے ہیں تو یہ ہائیٹروجن نمک گیس نکالتے ہیں کوشن نمبر 28 کسی ایک سامانی ویکتی کی رکت کا پی ایچ کتنا ہوتا ہے ساریہ ہوتا ہے تو اس کی پی ایچ کا مان ہوتا ہے 7.35 سے 7.45 تک اب بات کرتے ہیں کوشن نمبر 29 ہائیٹروجن سامی عملوں کا ایک آوشیک آوشیک عوی ہے یہ سورپرتم کس نے کہا تو ڈیوی نام کے ویکنک نے کہا تھا کوشن نمبر 30 سبھی واسطوک گیس کس پریشتی میں آدھرس گیس کی روپ میں بیوار کرتی ہے تو جب جو پریشر ہوگا وہ کم ہوگا اور ٹیمپریچر ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو اس کنڈیشن کے اندر جو واسطوک گیسے ہوتی ہے وہ آدھرس گیس کی طرح بیہیوی کرتی ہے تو آشہ کرتا ہوں کہ یہ اس کوشن آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوں گے اگر آپ اسی طرح پرکار کا ویڈیا چاہتے ہیں اگر کوئی کوشن میں آپ کو ڈاؤٹ ہے اور اگر آپ کے کوئی سجاہ اور اچھا رہے تو پلیس کمنٹ بوکس کے اندر ٹائپ کیجئے میں ہر آپ کے جو میسیج ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اسی پرکار پڑھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے آپ کا سیلیکشن جرور ہوگا اور آپ کا پیار یوں ہی منائی رہیے جے ہن وندے ماترم تھینکیو فور ووچنگ می